اسلام علیکم آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھو کیونکہ یہاں پہ مجھے کچھ کومنٹس ملی تھے ہمارا جو کریش کورس چل رہا ہے تو اس کے ریگارڈنگ تو کچھ لوگ سمجھنی پا رہے تھے کیونکہ اچانک سے میں نے کریش کورس سٹارٹ کیا تھا پچھلی باری تو بیچ بیچ میں اس کے کلاس بھی آپ کو ملتے ہیں اس لئے اس کے بارے میں آپ کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ کریش کورس کے بارے میں بتانے سے پہلے یہاں پہ بارڈر بٹالن کے بار باتے گم کر لیتے ہیں تو میں بھی یہ جو ویڈیو ہے یہاں پہ کچھ پوائنٹس جو ہے بورنگ ٹائپ کے بھی ہو سکتے ہیں تو اسے منیج کر لینا اور ویڈیو کو جو ہے اینڈ ٹو اینڈ پوری کوشش کرنا دیکھنے کی کیونکہ یہاں پہ کچھ ایمپورٹن باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے میں اگر بات کروں اپنی چانل جے کی پی سمارٹ کی تو یہاں پہ یوٹیوب پہ میں ایرونڈ 2019 میں آیا ہوں that means آج سے دو تین سال پہلے میں یوٹیوب پہ آیا ہوں تو جس وقت مطلب میں یوٹیوب پہ آیا تو اس وقت میرے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا آپ سوچو کہ کوئی بھی سبسکرائبر میرے پاس نہیں تھا زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑا لیکن الحمدللہ یہاں پہ اس وقت جو آپ لوگوں کا پیار ملا آپ لوگوں کا سپورٹ ملا وہ میرے لئے کافی ہے ان سالوں میں میں نے جو سیکھا یوٹیوب سے اپنی آرڈن سے جو میں نے سیکھا وہ بہت کچھ میرے لئے ہیں اگر میں بات کروں آج سے تین سال پہلے یا دو سال پہلے کی جب میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا آج سے دو سال پہلے کی جو ویڈیوز ہے ایک سال پہلے کی جو ویڈیو ہے ٹھیک ہے نا یا اسپیشلی جب سٹارٹنگ میں ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا تو اس سمیں اگر میں اس وقت وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے خود بھی ہسی آتی ہے کیونکہ وہاں پہ مطلب پڑھانے کا ایکسپیرنس نہیں تھا بولنے کا ایکسپیرنس نہیں تھا کیونکہ جب انسان کسی نئے فیلڈ میں آتا ہے پہلے پہلے تو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے بہت کچھ سٹرگل کرنے پڑتی ہے بولنے کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا ہے ایکسپیرنس نہیں ہوتا ہے کس طرح سے کیا کچھ کہنا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو میری یوٹیوب فیملی ہے جو میری آرڈینس ہے جو کہ دو ہزار انیس سے میرے ساتھ جھٹ چکی ہے میرا ساتھ دے رہی ہے تو ان لوگوں نے بھی مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا مجھے ان لوگوں سے بھی بہت زیادہ موٹیویشن ملی کیونکہ جب کبھی بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا اگر میں اچھی طرح سے بول نہیں پاتا تھا یا کسی کو بھی کسی سبسکرائبر کو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ اچھی طرح سے کہتا تھا مطلب یہ کہتا تھا کہ سر یہاں پہ سمجھ میں نہیں آیا اس طرح سے ایکسپلین کرو اس طرح سے ایکسپلین کرو کھول کے بتاؤ اس طرح سے بتاؤ وہ بتاؤ یہ بتاؤ تو اس سے بھی مجھے کیا ملی موٹیویشن ملی مجھے بھی سیکھ ملی میں نے بھی بہت کچھ ان سالوں میں سیکھا اگر میں بات کروں یوٹیوب کی تو یوٹیوب پہ میں آیا تھا صرف اور صرف لوگوں کی ہیلپ کرنے میرے اندر جو ہے جو کچھ یہاں پہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میں نے کبھی بھی کبھی بھی اپنے لائف میں کبھی بھی اپنے آپ کو ایسے ٹیوٹر نہیں سمجھا اور کبھی بھی میں نے جب بھی میں یوٹیوب پہ آیا جب سے میں یوٹیوب پہ ہوں میں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں میں یہاں پہ آپ لوگ کا ٹیچر نہیں ہوں میں آپ لوگ کو نہیں پڑھاتا ہوں بلکہ میں یہاں پہ آپ کا ساتھی ہوں اور میں آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں یوٹیوب پہ میں آپ لوگ کو پڑھانے کے لیے نہیں آیا یوٹیوب جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں یہاں پہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے آیا سیکھنے کے لیے آیا تاکہ مجھے کچھ سیکھ مل سکے بہت سارے سبسکرائبر ابھی بھی مجھے کال کرتے ہیں مطلب کبھی بھی اس طرح سے فون پہ وغیرہ مسیج وغیرہ کرتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں تو جب بھی وہ مجھ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر کیسے ہو ٹھیک ہو تو میں آلویز اپنے سبسکرائبر سے کہتا ہوں کہ مجھے سر نہ کہیں کیونکہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کا ساتھی ہوں ہم ساتھ ایک دوسرے کی حلب کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ہم سیکھ رہے ہیں تو میں کبھی بھی آپ کو ایز ایٹوٹر نہیں کرتا ہوں لیکن پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ماننا ہے چلو کوئی بات نہیں لیکن یہ بات ہے کچھ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو میں کیا کہہ رہا تھا تھوڑا بہت یہاں پہ آپ بھی سمجھنے کی کوشش کرو کیونکہ یہاں پہ کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچانی بہت زیادہ ضروری ہیں اس کے بعد ہم سٹریڈیجی کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ہر بار پڑھنا ہی ضروری نہیں ہوتا ہے کچھ باتیں ایسے بھی ہوتی ہیں جن کو سیکھ لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جن کو انسان پتہ ہونا چاہیے تو یہاں پہ اگر میں بات کروں اب چلیے میں زیادہ ڈیپ چلا گیا اب میں آج جاتا ہوں اپنے مدے پر تو دو ہزار انیس سے یہاں پہ جو ساتھی میرے ساتھ ہیں جو میرے ہم سفر میرے ساتھ ہیں بورڈر بٹائل اور گونن بٹائل کے ایس پرنٹس تو مائی ڈیر فینڈس مجھ سے جتنا آج تک ہو سکا جتنی موٹویشن مجھ سے ہو سکی آپ کو خود پتا ہے کہ دو ہزار انیس سے آپ کا اگزام پینڈنگ ہے کچھ بھی آپ کا اگزام نہیں ہو رہا تھا ہر روز اس طرح سے وہ ہوگا یہ ہوگا لیکن میں نے کبھی بھی پڑھانا نہیں چھوڑا جو میں نے سٹریٹیجی اپنائی تھی وہ کبھی بھی نہیں چھوڑی جتنی حالات مجھ سے ہو سکا ہر ساتھ یکی دس قو舉ہشنی کیوں انہت سے دیس قوشنی کیوں انہت سے چالیس قویشنی کیوں携ین جتنا مجھ سے ہو سکا آپ لوگ کو میں نے دیا آج تک ایفورڈ کیا حتیکہ ki مجھے بھی امید نہیں تھے کہ آپ لوگ کا اگزام واقعی میں ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ کو موٹویٹ کرتا رہا نہیں آپ لوگوں کا ایگزام ہوگا اگلے سال ہوگا اگلے مہینے ہوگا اس طرح سے ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا لیکن آپ کو میں موٹویٹ کرتا رہا تو الحمدللہ اس میں سے اگر میں بات کروں وومن بیٹالنگ کے ایس پرنس کی تو ان کا ایگزام ہو چکا انہوں نے جو سفر یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹائے کیا تھا جو ہمارے ساتھ سفر سٹارٹ کیا تھا وہ جو ہے اس سفر میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آپ ٹینشن نہ لیں آپ کے نصیب میں جو ہوگا وہ آپ کو ملے گا یہاں پہ کٹ آف کو لے کر آپ ٹینشن میں نہ آئے جو بھی آپ کے قسمت میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ کو قسمت پلٹ نہیں ہوتی ہے یاد رکھ لینا اگر آپ اسمان پہ ہو اسمان پہ اگر آپ ہو ایک سیکنڈ کیا مطلب کچھ بھی نہیں لگے گا اللہ کو آپ کو زمین تک پہنچانے میں اور اگر آپ زمین پہ ہو اسے کچھ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کو اسمان تک پہنچائے گا تو اسی لئے آپ کے نصیب میں جو ہوگا جتنی ایفورٹس آپ سے ہو سکے جو کچھ آپ سے ہو سکا جو حلب مطلب اپنے آپ کو آپ نے کی جو بھی آپ سے ہو سکا آپ نے وہ کیا اب آپ کے نصیب میں جو ہوگا وہ آپ کو ملے گا Always انسان اپنی طرف سے ایفورٹس دینا چاہیے اسے یہ آگے جا کے یہ نہیں لگنا چاہیے اللہ نہ کرے اگر وہ آگے جا کے ناکام ہو اسے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں نے کاش میں نے محنت کی ہوتی وہ یہ کہنا چاہیے تھا مطلب یہ کہنا چاہیے اس سمیں کہ میں نے محنت کی میرے نصیب میں نہیں تھا تو اس لئے انشاءاللہ آپ کے نصیب میں بیٹھ رہی ہوگا آج نہیں تو کل ہوگا اب ٹنشن نہ لے زیادہ پریشان نہ ہو جس کا پیپر بلکلی خراب ہوا ہے دس مارکس پندرہ مارکس بلکلی اس نے امید چھوڑ دیا میں نہیں مطلب اس بار تو میری جواب نہیں ہے کوئی بات نہیں don't worry نئی agreement آئے گی نئی جواب آئے گی انشاءاللہ وہاں پہ آپ کی selection ہوگی اس بار آپ کی selection پکی ہے اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں ہم کر پائیں گے تو ان لوگوں کو congratulations میری طرف سے اور tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو زیادہ stress میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہاں پہ بنانا ہے اپنے آپ کو پڑھنا ہے اور محنت کرنے ہے اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی محنت رنگ لاتی ہے اور یہاں پہ اگر میں بات کروں border battling کے as parents کی تو جو border battling کے as parents ہیں ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ 15 سے 20 دن کی gap آپ کے exam میں ہو سکتی ہے ابھی بھی آپ کا exam جو ہے 15 یا 20 دن کے بعد ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو فیلحال جو آپ کے exam کے ہونے کی chances نہیں ہے 15 یا 20 دنوں تک لیکن آپ کا exam ہوگا اب attention نہ لے اب دوبارہ سے وہ ہوگا جس طرح سے 2019 سے ہو رہا ہے انشاءاللہ اب ویسا نہیں ہوگا آپ کا exam ہوگا جلدی ہوگا بس اب آپ کو آپ کو prepare کرنا ہے تو یہاں پہ nutshell میں جو بات تھی اب میں آپ کو بتانے والا ہوں اپنے نئے ساتھیوں کو میں بتانے والا ہوں جن کے ساتھ ہم اپنی نئی strategy start کرنے والے ہیں تو اس نئی strategy کو start کرنے سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہم crash course start کر رہے ہیں الحمدللہ ہم نے بہت سارے classes میں already کیے ہوئے ہیں جو کہ playlist ہے crash course کے نام سے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے یہ crash course بھی start کریں گے لیکن یہاں پہ بہت سارے aspirants ایسے ہیں جن کو کچھ دکھت ہو رہی سمجھنے میں ان لوگ نے comment کیا تھا سر یہ کب crash course start ہوا آپ نے کچھ بتایا نہیں تو میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا شاید بہت ہی کم ریکٹوٹمنٹ کب آئے گی دو سال بعد آنے دو تین سال بعد آئے گی آنے دو چار سال بعد آئے گی آنے دو ابھی آئے گی آنے دو ٹھیک ہے نا لیکن سب سے پہلے آپ نے آپ کو بنانا ہے ریکٹوٹمنٹ کو ڈونڈنے سے بھی پہلے آپ نے آپ کو بنانا ہے جب آپ کے اندر سلایت ہوگی exam کو attend کرنے میں تب جا کے آپ ریکٹوٹمنٹ ڈونڈو لیکن ریکٹوٹمنٹ ڈونڈنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کیا میں اس ریکٹوٹمنٹ کے لائق ہوں کیا میں نے اپنے آپ کو اس کے قابل بنایا ہے کی نہیں بنایا ہے پہلے آپ کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا پھر جب ریکٹوٹمنٹ آئے گی تو آپ کو جو ہے آپ already prepare ہو چکی ہوں گے یہاں پہ ریکٹوٹمنٹ ڈونڈنے سے بھی پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بنانا ہے یہاں پہ ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام ہے پڑھنا تو ریکٹوٹمنٹ چاہے بھی آئے چاہے ایک سال کے بعد آئے ہمیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اگر ہم آجی سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا بہت زیادہ ہیلپ ملے گی آگے جا کے آپ کو کیا ہوگا آپ جو ہے مطلب کنسپٹ اچھی طرح سے آپ کے کلیر ہوں گے کشمیری پلیس کی نائی ریکٹوٹمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ میل کنڈیٹ ہے چاہے وہ فیمل کنڈیٹ ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ صرف اتنا ہی محدود نہیں ہے کہ جمہائیڈ کشمیری پلیس کونسٹیبل کی ریکٹوٹمنٹ دیکھیں یہاں پہ اگر میں بات کروں جتنے بھی اب یہاں پہ اگزام کنڈیٹ ہوں گے وہ کس کے انڈر ہوں گے جے کے SSB کے انڈر ہوں گے اور یہاں پہ اگر میں بات کروں جتنے بھی سپیشلی اگر میں اس crash course کی بات کروں تو جتنے بھی 10 پلس 2 کے پوشٹس ہیں that means 10th level کے یا 12th level کے جتنے بھی پوشٹس ہیں انڈر گریجویٹ جتنے بھی پوشٹس ہیں ٹھیکی نیت جتنے بھی پوشٹس ہیں ان سب میں یہ crash course آپ کے لئے helpful ہوگا گریجویٹ level پوشٹس کے لئے بھی helpful ہوگا base لے کے چلتے ہیں آپ کی base بناتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے بالکل 0 سے لے کر advance level تک ہم جو ہے اس crash course کو complete کریں گے اور آپ کے جتنے بھی آگے جا کے exames آئیں گے چاہے وہ forester guard کا exam ہو wide lab guard کا exam ہو forester worker کا exam ہو forester کا exam ہو اور ساتھی ساتھ یہاں پہ جو میٹ کہہ پولیس کوانستیبل کی جو نئی recruitment ہے اس کا exam ہو اور کوئی بھی exam کیوں نہ ہو یہاں پہ میں نے آپ سے کہا نا 10th level 12th level چاہے کوئی بھی exam کیوں نہ آئے کتنے بھی post out کیوں نہ ہو ان سب post میں یہ crash course آپ کے لئے helpful ثابت ہوگا آپ کو اس crash course help ملے گی اور ابھی ہمارے پاس بہت زیادہ time ہے ہم اچھی طرح سے پڑھ سکیں گے اچھی طرح سے اپنے آپ کو جو ہے تیار کر سکیں گے اور یہاں پہ اگر میں بات کروں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ان تین سالوں میں جو بھی میں نے یوٹیوب سے سیکھا جو ایکسپیرنس میں نے یوٹیوب سے سیکھا ہر کچھ یہاں پہ انسان ہر بار جو ہے سیم نہیں ہوتا ہے ہر دن با دن جو ہے انسان میں چینج آتی ہے اس کی نوالیج میں چینج آتی ہے اس کے پڑھانے کے طریقے میں چینج آتی ہے تو اب کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ میں اٹیچ ہوں اب ایکسپیرنس دن با دن جو ہے مطلب پڑھانے کا طریقہ جو ہے اچھا ہوتا رہتا ہے تو یہاں پہ جو ہے پوری جو بھی کچھ میں نے مجھے سیکھ ملی ان تین سالوں میں اپنی آڈینس سے جو بھی کچھ میں نے سیکھا جو بھی ایکسپیرنس مجھے گین ہوا اس ایکسپیرنس کو ملا کر پلس یہاں پہ بہت کچھ یہاں پہ ایکسٹرا پوائنٹس ملا کر یہاں پہ اس کریش کورس کو ہم پڑھیں گے اور اچھی طرح سے ہر ایک کنسپٹ کو کلر کریں گے اب رہا سوال سل بس کا اب آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچنے ہوں گے کہ ابھی تو کچھ سل بس ہی نہیں آیا ہے ہم کیا پڑھیں گے کیا نہیں پڑھیں گے وہ نہیں سوچنا ہے ٹھیک ہے نا وہ نہیں سوچنا ہے اب ہر ایک بندے کو پتا ہے جو بھی اگزام آتا ہے اس میں سل بس کیا ہوتا ہے جرنل سائنس پڑھیں گے سپورٹس پڑھیں گے ہیشٹری آف جمعید کشمیر پڑھیں گے ہیشٹری آف انڈیا پڑھیں گے کلچر آف جمعید کشمیر پڑھیں گے کلچر آف انڈیا پڑھیں گے کیپٹل سٹیٹس پڑھیں گے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایمپورٹنٹ ایوارڈس پڑھیں گے بکس اینڈ آتھرس پڑھیں گے انڈین سٹیٹس کے بارے میں پیڑیں گے انڈین پوالیٹی اینڈ ایکنومی بیسک ہم پیڑیں گے کمپیوٹر یہاں پہ بیسک پیڑیں گے کرنٹ ایفیرس فیلال یہاں پہ اگر میں بات کروں کرنٹ ایفیرس کے تو جس بھی ریکٹوٹمٹ کے آپ پرپریشن کر رہے ہو جس سال آپ کی ریکٹوٹمٹ ہوئی ہے تو اسی سال کے کرنٹ ایفیرس پوچھنے کی چانسز ہوتے ہیں تو یہاں پہ کرنٹ ایفیرس دن با دن جو ہے چینج ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ اس بار ہم ان کو بھی جو ہے یہاں پہ ہنڈل کریں گے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر میں بات کروں مہتیمیٹکس کی LCM, HCF, روزینٹ رینکس, پرسنٹیج ایویریج, ٹائیم, ورک اینڈ ویچ پروبیلٹی, سیمپل اینڈ کمپونٹ ریزنگ کی اگر میں بات کروں تو ریزنگ میں ہم پڑھیں گے کوڈنگ, ڈی کوڈنگ, بلرلیشن, ڈیریکشن سینس ٹیسٹ, لیٹر سیریز, انیلوگی اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم انگلیش بھی بیسک انگلیش بھی ہم کورپ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جو کریش کورس ہے یہ کوئی دس دن کا کریش کورس نہیں ہے ایک مہینہ کا کریش کورس نہیں ہے ابھی ہمیں ٹائم ہے ہم کم سے کم دو تین مہینے تک اسے پیڑیں گے کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ٹائم ہے ابھی تو کوئی ریکرٹمنٹ بھی نہیں آئی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم کوشش بھی کریں گے ان کو اچھی طرح سے الابرریٹلی, ڈیپلی ڈیسٹ کریں اور آپ میں سے جتنے بھی اچھی طرح سے پڑیں گے انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ حیالت ملی ہم بلکل بیسک سے لے کر آپ کی بیس بنائیں گے بیسک سے لے کر ایڈوانس لیول تک اچھی طرح سے پڑیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اگر میں بات کروں اس crash course میں جب ہم اسے complete کریں گے اس کے بعد ہم دوبارہ سے practice sets بھی لائیں گے practice sets بھی start کریں گے ٹھیک ہے نا اور آپ کو میں بتاتا چلوں جو کی border battling کے as parents سے تو آپ کے نصیب میں بھی جتنے classes ہوں گے آپ اس کو item کر لینا کیونکہ ان classes سے آپ کو بھی بہت زیادہ help ملے گی اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ یہاں پہ آئے کہ آپ tension نہ لے ٹھیک ہے نا آپ لوگ کو بھی پرپور help ملے گی اور جو نئے ساتھ ہی ہیں میرے جو میرے ساتھ نیا سفر start کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہی میں بتانا چاہوں گا کہ crash course ہم start کر رہے ہیں اس میں ہم نے بہت کچھ یہاں پہ پڑا ہوا ہے history of history of jument cashmere آپ نے پڑھی ہے اور بھی مطلب زیادہ classes نہیں آئے ہیں 4-5 classes جو ہے اس crash course پہ آ چکے ہیں اس کے لیے میں نے الگ سے playlist بنا کے رکھا ہے crash course for all exams ٹھیک ہے نا وہاں پہ جتنے بھی lectures ہوں گے اس crash course کے وہاں پہ آئیں گے وہاں پہ ہم اچھی طرح سے deeply جو ہے پڑھیں گے اور ہر ایک point کو clear کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو crash course ہے آپ کے ہر ایک exam میں help کرے گا ہر ایک exam میں help کرے گا اور آپ کو بتاتا چلو ہمارے جو strategy جالے گی especially jume and kashmir police کی recruitment کو لے کر ٹھیک ہے نا میں نے کہا نا جب بھی آئے تب آئے ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے جب 2019 سے ہم پڑھ رہے ہیں border battling کے لیے اور 2022 میں اس کا exam ہوا ٹھیک ہے نا ابھی بھی border battling کا نہیں ہوا تو اب ہم نے start کیا 2022 میں کس کا پڑھنا jume and kashmir police کا ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ اس میں یہ نہیں ہوگا اس میں جلدی exam ہوگا اس میں جلدی recruitment آئے گی تو چاہے جب بھی ہو ہمیں پڑھنا ہے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے اور یہ جو strategy ہماری چلے گی online بھی چلے گی that means ہماری online academy jkp smart online academy پہ بھی چلے گی اور یہاں پہ youtube پہ بھی چلے گی اگر میں بات کروں youtube پہ اچھی طرح سے محنت دلو جان سے اچھی طرح سے پڑھائے جائے گا اور اگر آپ میں سے نئے لوگ جو ہے online academy پہ بعد میں join کرنا چاہیں کہ تو وہ وہاں پہ بھی ایکسٹر پوائنٹ سیکھ سکتے ہیں لیکن فلحال وہاں پہ border battalion کا جو ہے course چل رہا ہے وہاں پہ border battalion کی کلاس چل رہے ہیں جب تک border battalion کا exam end نہیں ہوگا تب تک میری online academy پہ نئے strategy نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا forest اور وہاں پہ wide lab guard wide lab garden border battalion کے as period کے کلاس ماں پہ چل رہے ہیں وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں لیکن جب تک border battalion کا exam نہیں ہوگا جو male candidates ہے ٹھیک ہے نا جن کا pending ہے تو تب تک جو ہے نئے strategy ہماری online academy پہ نہیں آئے گی تب تک وہ کلاس چلیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہاں پہ جو ہے quanestable کی نئی جو strategy وہاں پہ سٹارٹ کریں گے وہاں پہ بھی ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے تو یہ میسیج آپ تک پہنچانی تھی تاکہ بیج بیج میں ہمارے کلاس سا رہے ہیں crash course تاکہ آپ سمجھ سکو آپ prepare ہو سکو آج ہی سے آپ کلاس ایڈن کرو تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے اچھی طرح سے پوائنٹ بیٹھے اور ایک ایک پوائنٹ ہم اچھی طرح سے پیڑھیں گے basic سے لے کر advance تک ہم چلیں گے اور ہر ایک یہاں پہ ہم جو فنڈا ہے کلر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی information تھی جو آپ تک پہنچانی تھی آپ میں سے جتنے بھی لوگ جو ہے نیا سفر سٹارٹ کر رہے ہیں ان سے میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں پہ آپ کا ٹویٹر نہیں ہوں میں یہاں پہ آپ کا ٹیچر نہیں ہوں میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سفر کرنے کے لئے سفر سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ہمارے جو فیملی ہمارے جو نیا سفر سٹارٹ ہونے والا ہمارے نئے ساتھیوں کے ساتھ تو آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کر یہاں پہ اپنا سفر سٹارٹ کر رہے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ